سیب بندگوپی اور چاولوں میں ملاوٹ کا انکشاف ہم پلاسٹک کے چاول پلاسٹک کی بندگوپی اور پلاسٹک والی سیب کھا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سپیشل انویسٹیگیشن اور میں ہوں آمیر حبیب نظرین آج کے پروگرام میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کینسر کیوں اتنی عام ہو گئی ہے ہم کس طرح پلاسٹک کی پلاسٹک کھا رہے ہیں آئیے دیکھیں یہ دیکھیں ناظرین یہ جو چمکتے ہوئے سیب آپ تازہ سمجھ کر مہنگ دامو کریتے ہیں در حقیقت ان پر پلاسٹک چڑھا ہوا ہے یہ اس پلاسٹک کی تیہ کی وجہ سے چمک رہے ہیں جب بھی آپ سیب خریدیں تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ تیہ آپ الگ کر سکتے ہیں اور یہ تیہ ہمارے مہدے کے کینسر کا سب سے بڑا سبب ہے یہ دیکھیں ناظرین یہ بندگوپی دکھنے میں کتنی تازہ نظر آ رہی ہے حقیقت میں یہ پلاسٹک کی بندگوپی ہے آئیے آپ بھی دیکھیں یہ جو بندگوپی ہم کھاتے ہیں یہ مکمل پلاسٹک کی بنی ہوئی ہے جی ناظرین تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا کس قدر ترقی کر گئی ہے اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیجئے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بندگوپی جب آگ پر رکھی تو دیکھیں کس طرح یہ پلاسٹک بلکل واضح ہو گیا ناظرین کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ چاول بھی پلاسٹک کی ہو سکتے ہیں حیرت کی انتہا ہے عقل سوچنے پر مجبور ہے کہ یہ پیسوں کی لالچ میں کس قدر اندے ہو چکی ہیں جی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لڑکا پلاسٹک کے چاول کیسے تیار کرتا ہے یہ دیکھئے یہ لڑکا نکلی چاول تیار کر رہا ہے یہ لڑکا اس پلاسٹک کو اس مشین میں ڈال رہا ہے اور آپ آگے دیکھیں گے کہ اس پلاسٹک سے کیسے اچھے چاول تیار ہو جائیں گے جی ناظرین یہ دیکھئے آلہ بھالٹی کے چاول تیار جی ناظرین تو کیسا لگا آپ کو آج کے یہ پروگرام یقیناً آپ کو بہت مفید انفارمیشن ملی ہوگی جب بھی سیپ کھائیں چھلکہ اتار کر کھائیں اور جب بھی گو بھی لیں یا چاول کھری دیں تو پہلے پرتال کر لیں کہ یہ اصلی ہے موسیقی